بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علاقہ علی شہین قدیر ناظرین ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ پاکستان سوفٹ ویر ایکسپورٹ بورڈ کی انٹرنشپ کی بات کی جائے گی بہت ہی اچھی اپورٹینٹی ہے میل فی میل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں پورے پاکستان سے اپلائے کر سکتے ہیں آپ نے ہماری افیشل ویب سائٹ پہ آ جانا ہے ریویو پاکستانی جوبز آپ گوگل پہ بھی جا کے سارچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا یہاں پہ سائٹ پہ 3 لینز پہ کلک کریں گے آپ نے کہہ کرنا یہاں پہ انٹرنشپ کا اپشن آپ کو نظر آئے گا آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسی آپ کلک کریں گے ساری انٹرنشپ آپ کے سامنے آ جائیں گے یہ دیکھیں کڈنی سینٹر کی بھی انٹرنشپ آئی ہوئی ہیں اس کے بعد جیس بینک کی انٹرنشپ آپن ہے جاپان کی انٹرنشپ آپن ہے انویرک سولر انرجی کی انٹرنشپ آئی ہوئی ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ انٹرنشپ یہاں پہ آئی ہوئی ہے آپ ساری دیکھ سکتے ہیں اب آپ کو یہاں پہ ڈیٹیل بتاتے ہیں جو ابھی آپ کو انٹرنشپ بتا رہے ہیں سوفٹ ویئر ایکسپورٹ کی آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسی آپ کلک کریں گے اس طرح کے انٹرفیس پہ آ جائیں گے یہاں سے آپ نے تھوڑا سا نیچے سکرول کر دینا ہے جیسی آپ نیچے سکرول کریں گے یہاں پہ آپ کو ایڈورٹیزمنٹ نظر بھی آ جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اب آپ کو مکمل ڈیٹیل بتاتے ہیں یہاں کون کون اپلائے کر سکتے ہیں آپ کے پاس سولہ سالہ تعلیم ہونی چاہیے تب آپ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں منیمم سولہ سالہ تعلیم آپ کے پاس ہونی چاہیے پورے پاکستان سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں آپ نے جو ڈگری کی ہو 2019 میں یا 2019 کے بعد کی ہو تب آپ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کوئی جوب نہ کر رہے ہیں تب آپ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں ایج لیمٹ کی بات کی جائے تو 20 سے لے کے 30 سال تک رکھی گئی ہے اور ڈیسیبل لوگوں کے لئے 20 سے لے کے 40 سال تک رکھی گئی ہے آپ کا منیمم CGPA 2.0 جو ہونا چاہیے فور میں سے یا 55% مارکس ہونے چاہیے اب یہاں پہ دو کٹگریز رکھے گئی ہے ایک ICT graduate program ہے اور ایک non ICT graduate program ہے ICT graduate program میں جو اپلائے کر سکتے ہیں وہ کلاود کمپیوٹنگ سوفوئر انجیننگ کمپیوٹر سائنس سائبر سکیورٹی آپریشن انفرمیشن انڈ کومنیکیشن ٹیکنالجی انفرسٹرکٹر ڈیزائن انڈ سپورٹ پروجیکٹ منیجمنٹ ویب ڈیزائن انڈ ڈیویلپمنٹ بزنس انیلیسز اور انفرمیٹک اگر ان فیلڈ میں آپ کے پاس ڈگری ہے تو آپ ICT graduate میں اپلائے کریں گے اور اس کے علاوہ کوئی ڈگری ہے ٹھیک ہے تو آپ non ICT میں اپلائے کریں گے ٹھیک ہے آپ نے اپلائے کیسے کرنا ہے یہ نیچے ایڈورٹیزمنٹ ہے آپ یہ پڑھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو 20,000 روپیہ مہانہ موافضہ بھی دیا جائے گا سرکاری انٹرینشپ ہے یہ ٹھیک ہے اپلائے آپ نے ایسے کرنا ہے یہیں پہ آپ کو نظر آئے گا فور اپلائے کلک ہے اپشن نظر آئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جیسی آپ کلک کریں گے تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کے بعد ان کی اوفیشل ویب سائیڈ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی ابھی آپ کو دکھاتے بھی ہیں تو آپ نے ویٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ان کی اوفیشل ویب سائیڈ آپ کے سامنے اوپن ہو گیا ٹھیک ہے آپ نے نیچے سکرول کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اپلائے فور آئی سی ٹی انٹرینشپ اپلائے فور نون آئی سی ٹی انٹرینشپ کا اپشن ہے اس کے بعد ڈسیبل لوگوں کا علیدہ سا اپشن ہے اور اس کے بعد بلوچستان ریزروڈ کوٹا علیدہ سا اپشن ہے اس کا ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر بات کی جائے انٹرینش کی تو پین تیس سو اسامیاں خالی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دو پرسنٹ کوٹا ڈسیبل لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ نیچے سارا کچھ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بیس ہزار روپے آپ کو مہانہ محافظہ دیا جائے گا اب آپ نے اپلائے ایسے کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آئی سی ٹی گریجویٹ کے لیے آپ نے اپلائے کرنا ہے تو یہاں پہ اپلائے فور آئی سی ٹی انٹرینشپ کے اوپر کلک کریں گے اس کی لازڈیٹ کی بات کی جائے تو اکتیس دسمبر دوزر تہیس اس کی لازڈیٹ ہے اس سے پہلے بھلے آپ نے آن لائن اپلائے کرنا ہے پورے پاکستان سے اپلائے کرنا ہے اب آپ نے اپن ہو جائے گا اس کو فورم اپن کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے انٹ پہ سممیٹ کریں گے تو آپ کا آن لائن اپلائے ہو جائے گا سیپل اپلائے ہے کوئی اس میں لمبا چڑھا کام نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح اپلائے کر لینا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو میں دوبارہ حضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ